پلوی سے دور جانے کے غم میں اب راگف اچھائے گا بڑا قدم تان لے گا سر پر بندوق سٹاپلیس کی شو مہندی ارچنے والی کی کہانی میں آ چکا ہے ایک نیا موڑ جس میں اب پلوی کے سامنے مندار کی موت کا ست جو ہے وہ آ چکا ہے جس وجہ سے پلوی اور راگف کے بیچ میں پھر ایک بار دوریاں بڑھ گئی ہے اور اب پلوی جو ہے وہ پھر ایک بار راگف کو چھوڑ کر جاتی ہوئی نظر آنے والی ہے جس چیز کے غم میں اب راگف جو ہوگا وہ پوری طریقے سے ٹوٹ جائے گا اور اب جب پلوی راگف کو چھوڑ کر چلی جائے گی تو اب راگف جو ہوگا بہت زیادہ قیلہ محسوس کرے گا کیونکہ وہ پلوی سے پھیار کرنے لگا تھا تو اب اسی غم میں راگف جو ہوگا اپنے سر پر بندوق تان لینے والا ہے اور اب کرنے والا ہے سوسائٹ کرنے کی کوشش جس کے ساتھ ہی اب راگف بہت زیادہ دکھ میں ہونے والا ہے اور اب اسے کوئی بھی راستہ سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طریقے سے اپنی بے گناہ وہ پلوی کے سامنے اپروف کرے اور پلوی کو یہ وشفاظ دلائے کہ اصلیت میں پلوی کے ودوہ ہونے کا قارن راگف نہیں تھا اور اس کا کوئی قصور نہیں ہے کیونکہ وید نے تو پوری طریقے سے پلوی کے دماغ میں یہ بات فٹ کر ڈالی ہے کہ راگف نے ہی لی تھی مندار کی جان اور راگف کی وجہ سے ہی پلوی ساری زندگی ودوہ کا کلنک لے کر جی رہی تھی تو کیا ہونے والا اب شو کے آگے کی کہانی میں کیا راگف اتنا زیادہ مجبور ہو جائے گا کہ اپنی جان لینے ہی والا ہوگا یا پھر اب کہانی میں کوئی اور ہی نیا دلچسپ نور آنے والا ہے تو شو کے آگے کی ساری اپ ڈیٹس کے لیے ابھی سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل لائک کیجئے اس ویڈے کو کمیٹس اپنی ویوز ضرور بتائیں اور ساتھ ساتھ چینل کی نورڈیفیکیشن آن کرنا بھی بلکل بھی نہ بھولیں